بسم اللہ الرحمن الرحیم نام نہاد لبرلز مافیا کی تو جیسے بقاعدہ دم پر پیر آ گیا ہو اور ان کی طرف سے دانشفری کے ایسے ایسے مظاہرے سامنے آ رہے ہیں کہ ان کی فہم و بصیرت پر پہلے سے زیادہ سوال اٹھنے لگے ہیں وزیراعظم پاکستان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ معاشرے میں ریپ کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیچھے دراصل عورتوں کے لباس کے حوالے سے برتی جانے والی بے احتیاطی کا بھی عمل دخل ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہمارا معاشرہ مغرب سے بالکل مختلف قسم کا معاشرہ ہے یہاں ڈانس کلب اور جنسی آزادی کا محول عام نہیں اور جب اخلاق باختہ نیم اور یہاں لباس پہنے جائیں گے تو سامنے مرد کوئی روبوٹ تو نہیں کہ ان پر اس کے اثرات نہ ہوں وزیراعظم نے کم لباسی کو جنسی حجان خیزی کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ قرار دیا جسے شعوری طور پر کسی بھی طور جھٹلایا نہیں جا سکتا فیشن اور جدت کے نام پر کیسی کیسی بے لباسی ہمارے معاشرے کا حصہ بنا دی گئی ہے ہمارا میڈیا کس قسم کے لباس اور موضوعات کو پرموٹ کرتے ہوئے کیسی کیسی بےہودگی کو عام کر رہا ہے جو سب مل کر ایسی بے راہ روی کی طرف دھکیلنے کا سبب بنتے ہیں لباس جسم ڈھاپنے کے لیے ہوتا ہے نہ کہ دکھانے کے لیے یہ مرد و عورت کی زیب و زینت کے لیے ہوتا ہے نہ کہ ان کے جسمانی خد و خال کی نمائش کے لیے لیکن ایک عرصے سے یہاں کم لباسی اور اوریانیت کو جدت اور فیشن کے نام پر گھسایا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں لوگ اب اتنے خودسر ہو گئے ہیں کہ سربراہ مملکت کو بھی اس اوریانیت پر بات کرنے سے روکنے پر طلع ہیں اس بیان کے جواب میں ایک نیجی ٹیلویزن کے میزبان نے پورا گھنٹا زور لگایا اور اپنے پرگرام میں کچھ امریکی اور افریقی انجیوز کی ریپ کیسز کے حوالے سے کی جانے والی تحقیقات کی روشنی میں اس کی کچھ اور وجوہات بیان کی اور وزیر آزم کو اپنے موقف پر نظر سانی کرنے کو کہا ان کا کہنا تھا کہ مرد کے اندر عورت پر حاکمیت کا جو بھوت سوار ہے وہ دراصل اسے ریپ پر اکساتا ہے اور گفتگو کے دوران بہت سے ایسے زہرناک جملے بھی کہے جن میں سب سے ہلکا جملہ یہ تھا کہ مرد کو تو اپنے بیوی پر بھی اس کی مرضی کے خلاف چھونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور یہی بین الاقوامی ایجنڈے کا وہ بنیادی نکتہ ہے جس پر عورت مارس کی دیواریں ہر سال کھڑی کی جاتی ہیں گویا اس اینکر کو نظر کی انک سمیت ان انجیوز کی تحقیقات اتنی معتبر اور حتمی دکھائی دی رہی ہیں کہ ہمیں اپنی تمام تر روایات تعلیمات کلچر اور تہذیب کو بالائے تاق رکھتے ہوئے اس تحقیق کی روشنی میں ہی اپنا موقف اور نظریہ قائم کرنا چاہیے ایک اور معروف اینکر اور کالم نگار جو پروگرام سے پہلے درود پاک پڑھے جانے کو اپنے کریڈٹ کے طور پر ذکر کرتے ہیں ان کی بھی غیر منطقی دلائل اور بے سرپا باتیں حیران کن تھی انہوں نے پھپتی کسی کے اس پردہ داری کا آغاز پارلیمنٹ کی خواتین سے کیا جائے جس میں شینی مزاری کا خاص طور پر ذکر کیا اور دلائل ایسے مزہ کا خیص تھے کہ ان کے موٹیویشنل لیکچرز کو قیمت دے کر سننے والوں پر ترس آ رہا ہے ایک اور دانشور نے اپنی ذہانت اور علم کا کمال مظاہرہ کرتے ہوئے کسی امریکی موڈل کی نیم برہنہ تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ اسے تو ان مختصر تنین کپڑوں کے باوجود کسی نے ریپ نہیں کیا ایک معروف خاتون انکر بھی اسی بات پر ماتم کنا تھی کہ آخر ہمارے لباس کو نشانہ کیوں بنایا گیا ہم اس پر سرہ پا احتجاج ہے خیر مو تو اتنے برے نہیں جتنی بری باتیں مو سے نکل رہی ہیں ان کا زور آ جا کے اس بات پر ٹوٹ رہا تھا کہ مدارس میں بچوں کے ساتھ ہونے والی غیر اخلاقی حرکات آخر کون سی کم لباسی کے بنا پر ہوتی ہیں جو کیسی جاہلانہ دلیل ہے دراصل جنسی حجان اور حیوانیت کوئی جز وقتی معاملہ نہیں بلکہ یہ لاوے کی طرح اندر ہی اندر پکتا رہتا ہے کم لباسی اور نمائش جسم کی بپری ہوئی موجیں بازاروں شاپنگ مالز میڈیا کے ڈراموں فلموں کے مناظر موبائل فونز پر اخلاق باختہ کلپس میں اچھل اچھل کر بیراہ روی کی دلدل میں گسیٹ رہی ہوتی ہیں اور پھر مناسب وقت ملنے پر یہ ذہنی دباؤ اور پسماندگی انہیں کہیں بھی لے جاتی ہے بعض اوقات معاشرتی حصیت پیسے کی کمی اور وسائل کی ادم دستیابی پر تان کسی آسان حدف پر ٹوٹتی ہے اس کا شکار زیادہ تر بچے ہوتے ہیں ایسی مجرمانہ ذہنیت ایک نفسیاتی رویہ ہے جس کے پنپنے کے پیچھے بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں جن کو جانے بغیر کسی بھی قسم کی رائے قائم کرنا کوئی دانشمندی نہیں اسی بنا پر اس کا تعلق کسی خاص شعبے سے بھی نہیں جوڑا جا سکتا لیکن ایسے لوگ جس بھی شعبے میں ہوں انہیں اس کا انفرادی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے نہ کہ ان کی وجہ سے اس پورے شعبے کو مورد الزام سمجھا جائے یہ امر افسوسناک ہے کہ جس زور سے لیبرلز نے پردے اور لباس پر واولہ مچایا دوسری طرف مذہبی حلقوں کی طرف سے اس کے حق میں کوئی موثر اور توانہ آواز نہیں اٹھائی گئی جو ہرگز نیک شگون نہیں ہے کوئی موہوم سی صدا بلند ہوئی بھی تو ساتھ یوٹرن نہ لی لیا جائے کہ تنز اور نشتر بھی برسائے گئے حیرت ہے کہ وزیراعظم صاحب نے پردے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کا نہیں بلکہ محض کم لباسی سے پیدا ہونے والی خرافات اور بے رہ روی کا ذکر کیا اور اگر وہ ریاست مدینہ میں پردہ اور حیاء کی اہمیت پر دینی نکتہ نگاہ سے بات کرتے تو نہ جانے کیا طوفان آ جاتا اسلام کا اصول اور نظریہ بہت سیدھا اور سادھا ہے جس کے مطابق خواتین کو پردہ داری اور مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اگر محض یہ دو اصول دونوں طرف ہی اپنا لیے جائیں تو اریانیت اور کم لباسی اور نمائش کی کہیں جگہ ہی نہیں بنتی ہمارے لئے حجوت اور دلیل صرف اور صرف کتاب زندہ اور صیرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حیاء سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے حیاء سے وقار حاصل ہوتا ہے حیاء سے سکینت حاصل ہوتی ہے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کی ساٹھ میں سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیاء شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے ایک اور حدیث بہت قابل فہم ہے کہ جب تجھ میں حیاء نہ ہو تو پھر جو چی چاہے کر جب اس حقیقت سے پردہ اٹھ جائے کہ یہ جسم ہمارا نہیں بلکہ ہمارے پیدا کرنے والے کی امانت ہے جس سے ہر صورت اسے لوٹانا ہے تو پھر اس پر اپنی مرضی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک قولم لکھتے ہوئے مجھے اچانک خیال آیا کہ حضرت انسان کو حکم خدا سے روح گردانی پر ملنے والی پہلی سزا بے لباسی تھی جس کے سبب جنت سے زمین پر اتار دیا گیا اور اب ہم نمائش جسم کرنے والے نیم اوریاں لباس کو اپنا حق قرار دے کر اسے اختیار کرنے پر بزد ہیں جنت سے زمین تک تو آگئے اب نہ جانے کہاں جانا چاہتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ